جب محندسیوں کہتے ہیں کہ ضابط ہو، ضبط صدر یعنی اگر سینے میں یاد رکھا ہے، لکھا نہیں ہے تو اس کے لیے ان کے یہاں کنڈیشن یہ ہے کہ ایسے یاد ہو، ایسے یاد ہو کہ جب بھی اس سے کہا جائے سنانے کے لیے اس سے طلب کیا جائے فوراً بیان کر دیں جب بھی کہا جائے فوراً بیان کر دیں یہ کا کہنا پڑے کہ میں اس براہ ساتھ ٹائم دیجئے میں ترائی کمتوں دیکھ لیتا ہوں تو آپ سوچ لیتا ہوں جب بھی کہا جائے فوراً اس کو بیان کر دیں اگر ہم کو میں پوچھوں جو ہے آپ اتنے سارے لوگ ہیں اگر میں کوئی چیز کہوں بیان کرنے کے لیے آپ سے تو بگیر ٹائم لیے آپ فوراً بیان کر دیں کیا چیز ہو سکتی ہے ایک مسلمان اگر آپ اس سے پوچھیں تو بگیر ٹائم لیے شاید سورہ فاتحہ سنا سکتا ہے کیا سنا سکتا ہے ہر نماز میں پڑھتا ہے ہر نماز کی ہر رکعت میں پڑھتا ہے سورہ فاتحہ سنانے کے لیے آپ ٹائم لے گئے یاد ہے آپ چھتر سے یہ سوچ لیجئے کہ جیسے سورہ فاتحہ ہم کو یاد ہے ویسے ہی حدیث ان کو یاد ہونی چاہیے یہ شرط لگاتے ہیں پھر بھی اب آپ کہوں کہ نہیں وہ انسان ہے بھول گئے ہو صحیح ہونے کے لیے یہ کنڈیشن ہے الفاظ عربی میں جو استعمال کی ہے ویسے ہی ہے اگر سینے میں محفوظ ہے تو کیسے محفوظ ہونی چاہیے جیسے ہم سورہ فاتحہ یاد کیے امام ابو زرہ رحمت اللہ ایک بڑے مشہور محدث ہیں امام بخائی رحمت اللہ کے دور کے انہوں نے کسی شیخ کی بات ذکر کی کہ مجھے اگارہ ہزار حدیثیں کتنی اگارہ ہزار حدیثیں ایسے ہی یاد ہیں جیسے سورہ اخلاص یاد ہے فلو اللہ ہوا ہے ایسے ہی جو ہے مشہور راوی ہے قتادہ بن دیامہ ان کو کہا جاتا ہے قتادہ بن دیامہ انہوں نے اپنے شیخ کو سعید بن عربہ ہیں غالبا ان کو جو ہے انہوں نے سورہ بخرا سنائی کہیں غلطی نہیں کیا سورہ بخرا پوری سنا دی تو خوشی کہا چلو سورہ بخرا جو ہے تو انہوں نے کہا کہ یہ جو جیسے میں نے سنایا ہے سورہ بخرا کہیں غلطی نہیں کی ہے اسی طریقے سے مجھے حدیثوں کا ذکر رکھیا کہ مجھے حدیثیں بھی یاد ہیں تو اس زمانے کو آپ ذہن میں رکھئے کہ ان کو حدیث ایک ہی مرتبہ سنا لیکن کیسے یاد ہوتی تھی اگر پھر بھی انسان ہے ڈر ہوتا ہے میں کہتا ہوں کہ جو انسان ہے غلطی کی ہوگی کہیں پہ یہ ایک ڈاؤٹ رہتا ہے ابھی آگے اس کی کنڈیشن اور آئیں گے اسی لئے اس کے ساتھ بھی رکھا ہے لیکن یہ ٹرشٹ ورثی ہونے کے لئے ضروری کیا ہے کہ اس کا اگر زینے میں یاد کیا ہے تو اس درجے کا حافظہ ہو یہ شرط ترکھا ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں ہماری مدد کریں